بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیل کے اندر ہوا ہے ملن یعنی چجاہت اور پرویزلے کی آپس میں ہوئی ہے ملاقات چجاہت صاحب کو بقاعدہ بقول چودری منسلائی کے جو آئی جی پریزن ہے یعنی جوڑا کے آئی جی جیل خانہ جات ہیں وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر خود یا پھر کیمپ جیل لے کر آئے ہیں اور وہاں پر پرویزلائی سے ملاقات کروائی ہے اب وہاں ملاقات کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ سر کوئی حال نہیں وہ بے حالو حال حالہ سین ہے جو انہوں نے حال پائے رہے نہ ہو تھے یعنی پرویزلائی صاحب نے جس طرح سے بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے غصہ نرازگی ترلا فے جناب اتھرو فے جناب کا کہ دے میں کس حال چاہ آگیاں تو بیٹھا ہے اور اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے وہ اس کی کچھ چیزیں میرے تک پہنچی ہیں میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں لیکن میں یہ گزارش کروں کہ اس ملاقات کا باہر چودری پرویزلائی کو ایک فائدہ بھی ہونے جا رہا ہے یا اب تک ہو گیا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا پھر جب تک آپ کے بلا آگائے گا اوہ تکر ہو گیا ہوئے گا یہ فائدہ وہ فائدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سمجھ رکھوں گا اب معاملہ یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں ہر قسم کی بات ہوئی ہے شکوے شکایتیں مبتاں نفرتاں سارے گلہ جائنی ہیں ادھے بیچھا ہی ہیں اور جو پولٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب شجاعت صاحب نے پرویزلائی سے کہا ہے کہ آ اب لوڑ چلے واپس آ جا تو گڑی مور اور واپس تو وہ اپنے کارل نوٹے فارق کرا دے سارے معاملات بہتر ہو جنگے اس پر چودری پرویزلائی صاحب نے کہا کہ میں تے پائند تیار آ رہا مر ارض ہے بے کہ اس کے بعد آگے کیا دیکھیں چودری پرویزلائی صاحب جائے نا ان کو اس بات کا علم ہے بڑے اچھے ترکے سے کہ وہ مطلب ہے کہ آگے کافلیک ہی کافلیک میں پھر وہ اکمک ہو گئے لب ہو گیا پیار ہو گیا محبت ہو گئی جتنا کی نہیں پائند کیونکہ پرویزلائی صاحب جو ہے نا ان کو جیتنے کے لیے صرف وڈیکر کی ضرورت نہیں ہے یعنی صرف آٹی ایس دا بٹن جیتے کے کولے گیا او دن اور محبتہ ہیں لوڑ نہیں ہیں اس کے ساتھ انہیں نواز شریف سے اور شباز شریف سے معافی کی ضرورت بہت زیادہ ہے خاص طور پر شباز شریف سے کیونکہ وہ شباز شریف کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں نواز شریف کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک اڑیل ہے زدی ہے لیکن وہ بندہ اچھا ہے یہ ان کے جو ہے نا اوورال ریمارکس ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ باتیں نواز شریف تک پہنچتی ہیں لیکن شباز شریف کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایت پائی کسے صورت قابل تباری نہیں اس کو تو وہ فرڈیا اور پتہ نہیں چاہ کیا الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں ایکچولی یہ جو نون لیگ کے اندر پھوٹ پہی سی نا اور پرویزدائی اور جو ہے اپنا نواز شریف کا خاندان اپس انہوں نے ساتھک ونجا شروع ہوئی سی یہ ساتھک ونجا ہوئی ہی شباز شریف صاحب اور پرویزدائی کی اپس میں حسد کی ویا سے تھی معاملہ یہ ہے کہ پرویزدائی صاحب کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ انیس سو ستانوے کی سمبلی میں وہ سی ایم پنجاب ہوں گے میں کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں نا یہ ایک محبتہ دے پھر ہے میں کیوں نہیں ہو سکتا تو لہذا انہوں نے کسی بھی ترکے سے اپنے مرہوم والد کو منع لیا اور مرہوم والد کو اپنے بیٹے کی محبت میں چودری برادران سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر 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 انا پہ آ جس کے بعد معاملہ گڑ بڑ ہوا پھر شباز شریف کے دور میں پرویزدائی کے والد صاحب جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا من روڈ کے اوپر نہیں راوی روڈ کے اوپر راوی روڈ کے اوپر ان کی ایک مل ہے اس مل میں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا یہ سپیکر تھے پنجاب سمبلی کے اس وقت ایتوپائن کام پھر پورا پاک گیا سی اور پھر کام کدھی تھنڈا مٹھا نہیں ہویا پھر وہ جناب چیزیں چل دیا نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کے والدین کی ڈیتھ کے اوپر آئے افسوس کیا وہ ایک جو روائیتی سا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو معاملات تھے وہ چلتے رہے لیکن نہ شواز شریف پریز لئی پہ تبار کرتے ہیں نہ جو پریز لئی ہیں وہ شواز شریف پہ تبار کرتے ہیں اور جو اب پریز لئی نے کیا ہے پچھلے سال لڑا انجی کر گئے وقی دے چھوڑی کرائی نا اس پر تو گلبل کلی مطلب بار ہو گئی ہے اب پریز لئی جو ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر تحریکی انصاف کے ووٹ ہوں گے تے میں یا میرا پوتر جیتا ہوں گے ورنہ اسی تے با رہے گیا یہ ان کو اس بات کا پتہ ہے یا پھر یہ ہے کہ نون لگ جو ہے ساڑی مقابلے تے کینڈیٹ نہ دبیتے نون لگ کیوں نہ دبے پائیں تو اسی انہوں اینے پھاٹمہ رہے ہیں تو نون لگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت پیار پریت کیوں کریں یہ کرنی بنتی بھی نہیں اب جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرویز لئی صاحب کو تو شجاعت صاحب نے کہا کہ پا جی تو اسی واپس آئیو اپڑے خاندان جو واپس آیا تیرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا تیرے بیٹھے خلاف اس میں خاندان کے لوگوں کا کوئی یاد نہیں اس بات کا یقین کر لیں اچھا وہ پرویز لئی صاحب نے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی انکار کر سکے نہیں کوئی ایسی بات کر سکے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ٹائم دے ہو یہ شکایتیں انہوں نے شک کے میں ضرور کی ہیں کہ ایتھے میرے جو حال لیں نا وہ بڑے بے حال لیں تو اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ شجاعت صاحب کی جو کہتے ہیں ایک مطلب سفارش کے اوپر یا ان کے کہنے کے اوپر پرویز لئی کو بی کلاس جو ہے وہ مل رہی ہے جو کہ ویسے ہی ان کو ملنی چاہیے دیکھیں یہ جتنا مرضی اختلاف ہوں وہ اپنی جگہ کے اوپر لیکن پرویز لئی صاحب جو ہیں وہ دو بار کے سابق وزیر اللہ یا مطلب اگر تانوں بندہ اوصلے پسند نہیں سی تنہیں سی پھر وزیر اللہ بند دیا نا اب تو وہ آپ کے پاسیوں ظاہر ہے وزیر اللہ رہے ہیں دونوں بار تو اب ان کا رائٹ بنتا ہے تو ان کو بی کلاس ملنی چاہیے تو وہ یہی خبر ہے کہ وہ ان کو بی کلاس مل جائے گی اچھا اب اس میں نا میں آپ سے ارس کروں کہ جو ہے اپنا پرویز لئی سائیڈ کے جو کچھ صافی ہیں اور جو یوتھیا برگیڈ ہے یہ کچھ اس قسم کی خبر چلا رہے ہیں کہ شجاعت صاحب نے آفر کی اور پرویز لئی نے کہا جی میں پی ٹی نہیں چھڑنی آپ یقین کریں گے بلکل چوٹو چوٹ چھتا لی بات ہے اور وہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پرویز لئی صاحب نے جب میڈیا کے ساتھ گفتوک کی تھی وہ جس لئے انہوں نے ظلفان پریشان سن اور بار بار ایک سپائنو چارڈیسن وہ جو انہوں نے گفتوک کی تھی اس میں ان سے پوچھا گیا سر آپ پریس کانفرس کرنے کو تیار ہیں تو انہیں کیا میں پریس کانفرس اوہ حضور میری قسم مولا کا آپ نے کر رہا ہوں میں تیار رہا تھا مطلب ان کا یہ تھا تو وہ ان کو کوئی شوک نہیں ہے یہ جو میں نے آپ سے کہا نا قصہ تین بیویوں کا سر وہ اس میں ایک بیوی جو ہے نا وہ چودری پریز لئی کی بیوی ہے اور وہ شجاعت صاحب کی سگی بہن ہے ان کا بھی جو ہے نا چاہیے کریش وہ عمران خان ہے اور پریز لئی صاحب کو ورغلانے میں یعنی میں ورغلانے سے میری مراد ہے پلٹیکلی یا ادروائز بات کروں یعنی داہرات سے ہٹانے میں جو اہم ترین رول ہے نا ایک وہ جتے دیگر پلٹیکل آسپیکٹس ہیں جس میں اسٹیبلچمنٹ کی طرف سے ملنے والے اشارے بلکہ حکم شامل ہے اور ادروائز جو سارے اس وقت کے اپٹیکس تھے جو کہ یعنی حافظ صاحب کے آنے سے پہلے کے تھے اوڈیج پریز لئی نے ویدہ بندہ کیتا سی نا یا اوڈیج جا کے اس پرلے پاس سے کھلوتا سی تو وہ اپنی جگہ پر لیکن ان کی جو بیگم صاحب آئے ہیں وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ جائے جائے پتر جڑا ہے چودری منسلہ جڑا پیون پھسا گیا بیار بیٹھا سپین کافیاں پی رہے ہیں وہ الڈی عمران خان کے کرش کا شکار تھا تو لہٰذا یہ نتیجہ نکلا کہ جناب پریز لئی صاحب جو ہے اس طرف چلے گئے تھے ایک بیوی دا ڈھنگیا پائیں اے اس وقت کیمپ جیل بیٹھا جا یہ ہے قصہ ایک بیوی کا ابھی میں آپ کو ایک اور بیوی کا قصہ بھی سناؤں گا لیکن پہلے یہ اس بیوی کے جو اس وقت کہتے ہیں اسیر ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں پریز لئی صاحب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں گالے کرنا ظاہر ہے میں مونسد نال گال کرنی ہے در ادھر گالگول کر کے فیر میں داسنا تو میں آپ سے پہلے بھی کئی بار گزارش کر چکے ہوں کہ میری دانست کے اندر چودری شجاعت اور پریز لئی اکمک ہیں وہ ٹیچ پٹنوں کی جوڑی والا سینہ وہ آپس میں الگ نہیں ہو سکتے لاسٹ ٹائم بھی جب یہ گئے تھے اپنا پولیس والے پکڑنے کے لئے پریز لئی کو تو چودری شجاعت نے ان کو اپنے گھر میں اپنے بیڑے کے نیسے چھپایا تھا اپنے کمرے کے اندر ٹھیک ہے اس حد تک مدد کی تھی تو اب بھی آپ دیکھ لیں وہ ملاقات کرنے کے لئے گئے ہیں تو اس کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ جناب انہوں نے ویچے آپس کوئی فکر نہیں ہاں آگے اولاد ہے اولادنا نے ویچے ہوئے ہیں دی یسے مونس کی ہے سالک کے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ادھر جو نون لی گیا اس میں مریم صاحبہ کی اور حمزہ کے درمیان آپس میں ایک سرد مہری ہے لیکن ویسے مجھے وہاں پر ذاتی حیثیت میں میں آپ سے ارز کروں مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا کچرے بڑھا اوہ خاندان اوہ پتہ نہیں لگنے دا اہی رولہ پائی رہوے کوئی گل نہیں انہوں نے پتہ آپس اسی بالکل کلیر ہے گیا تو یہ ایک معاملہ اپنے جگہ پر ہے اچھا جی اب ایک میں بی بی کا آپ کو اور قصہ سناتا ہوں وہ بی بی جو ہے نا اس کا نام ہے بوشرا بی بی بوشرا بی بی جو ہے نا انہیں اپنے ہسپنٹ سے کہا جب ہی وہ ہسپنٹ ہوئے نہیں تھے کہ جناب مینل جی تو ویاہ کر لیں گا نا یکم جنبی تو پہلے جی تو میرا ہسپنٹ بن جائے گا نا اوفیشلی تے پھر تو پکا وزیرہ سے مڑھیں گا تے اس بندے نے عدد چھدد دی مدت بھی سائیڈ دے کر کے تے انہوں نے نکاح کر لیا اور انہوں نے حاکم اہر میں مانگا بنی گالا جو کہ اون چوزری کے مطابق انہوں نے بنی گالا نہیں لکھ گئی تھا اور اے زمان پارکلا کارجی ڈانا اولہ تھا آج اس بیوی کا بھی ایک پیشی تھی اور اس بندے کی بھی ایک پیشی تھی دو میہ عدالتہ ہیں چڑے حسن اور بیوی کی بات کے پیچھے لگنے والا جو رن مرید نمبر ون ہے نا پاکستان کا وہ میری نظر میں عمران خان ہی ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو آج ایک سیشن جاج نے انصدار دیشت گردی کے جاج نے بقیادت طور پر جھاڑ بلا دی ہے ڈانٹ بلا دی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر کھڑے تھے اور اتھے پائن تریفہ ہو رہی ہیں سن کے شوکت خانم بناتا نمل بناتا ورلڈ کپ جتلے ہے یعنی عمران خان کے کریڈٹ پہ پرائم نیسٹر بننے کے باوجود چیزیں ہیں وہ شوکت خانم ہے نمل ہے اور ورلڈ کپ ہے تینوں میں اس بندے کا کوئی رول لیں آپ اس بات کو فیکٹ چیک کر لیں کہ عمران خان کے شوکت خانم میں کتنے پیسے لگے آج تک پتہ کر لیں سر اگر کہیں لگی ہوں کوئی دو چار پانچزار دسزار ویزار پنجاززار تو شاید لگا ہوئے لاکھ روپے تو باتے کدی نہیں جو لگا ٹھیک ہے میرا یہ کہنا ہے اچھا پھر جو ورلڈ کپ تھا اس پورے ورلڈ کپ دیج پائنے کنی ہے وکٹا سن کنے چوکے مارس کنے چکے مارس وہ بھی چیک کر لو اچھا پھر نمل یونیورسٹری گا ہے سر وہ بھی علیم خان نے پیسے دیئے میں میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں بخیر اس کا بھی دو سوا دو کروڑ پیہ جو انتقال خارج ہوئی یونیسن زمین دے وہ بھی علیم خانے پیہ دیتے زمین بچی سی سر یہ میں آپ کو بلکل فرم ہارسز مہت بتا رہا ہوں پہنے تک اتو صرف پیسے کمائے نہیں انہوں نے لگائے کبھی نہیں مگر وہ جناب ان کی ہو رہی ہیں طریفے ہیں اب آپ پرائم نیسٹر پاکستان رہے ہوں مثلا میں ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں کہ بین نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی وزیرہ میں رہی ان کے کریڈٹ پہ آئے کہ انہوں نے خواتین کو آگے لے کے آئیں ویمن پولی سٹیشن میں آئے انہوں نے یہاں پر میزائل ٹکنولوجی دی انہوں نے جناب یہاں پر فرس وومن بینک قائم کیا انہوں نے پاکستان کے اندر پولیوں کے خلاف میں شروع کی انہوں نے جناب یہاں پر وہ شروع کیا جناب کے بچے دو یہ اچھے جیدے خلاف مغلبیوں نے بہت طرح لاپیاسی ہو دو یاد کیجئے ٹھیک ہے بہت سارے پرائم نسٹر تھے جناب یہ صرف زاگلہ نہیں کریڈٹ کیا ہے اٹھارویں ترمیم کی کریڈٹ کیا ہے جناب ان کے دور میں سی پیک کا معایدہ ہوا کریڈٹ کیا ہے جناب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بہت سریعی آپ کو ملے گی راجہ پرویش شریف کے دور میں ملے گی اب عمران خان صاحب کے دور کیا ایک مثال نہیں آپ دے سکتے آج جاکہ یوتھی اکی دیتھن کے ورلڈ کپ نہیں کتے آسی اسی پر شوکر خان نے منا جا لو جی اے اوڈا کریڈٹ ہون اے دیتھ دیو کہ عمران خان اچرہ کی کرے تو عمران خان کے ورلڈ کپ کی گفتگو میں ہو رہی تھی تو رولہ پہ آگیا آسی عدالت تھی جائش صاحب نے کہا یار چھپ کرے کھلو انہیں اس کے وکیل سے کہا عمران خان کے کہ یار انہوں کا چھپ کرے کھلو عدالت میں کھڑا یہ بینڈی بزار نہیں ہے مثلا بینڈی بزار اپڑے پلے ہو پایا تو جائش صاحب نے ڈانڈ بلا دی تو اس پر جو کیا وہ جو ہیں اپنا سرکاری وکیل انہوں نے کہا سر یہ چھپ نہیں کرتے ان کے مقرالہ کا چھپ پھر ان کے وکیل سے جب سختی سے کہا تو پھر انہوں نے عمران خانوں کہا تو عمران خان جو اے نا وہ پھر چھپ کر کے ایسے پینڈ ڈراب سائلنس ہو گیا پایا چھپ کر گیا عدالت عدالت ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جج کی مرضی کے بغیر چی چراہ کر جائے وہ اسے ٹائم کوئی اور دا اور کام کر رہندہ ہے اور کچھ نہ کرتے زمانہ دی صرف خارج کر دیتے گالے ختم سی پایا اتھے گھوٹے گھوٹے تو پھڑنا سی انہوں نے چھپ کر گیا گھڑی جو با لینا سی انتے بار بھی بیوی بیوی نمبر دو یعنی میرا مطلب ہے ان کی اعتوی سے بیوی نمبر تین بنتے ہیں خان صرف کی بیویوں کے تداد میں مگر ان کی جو بیوی تھی نا وہ یہ دوسرا قصہ بیوی کہا کہ اوہ بندہ جڑا کہ کتھے پرائم منسٹر تھے انہیاں آنیاں جانیاں سنجدہ تلیئے سوارا کچھ تو پائنوں تھے جائجے نے چاڑ پا تھی یہ ہے جنرال بیوی کا ڈنگیا دو تیسرا سر میں آپ کو بتان لوں وہ واقعہ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک جنرال ہے آپ کو پہلے پتا ہوگا ایک جنرال صاحب کی بیوی گرفتار ہوئی روبینا ان کا نام تھا اور وہ جمیل تھے لیفٹین جنرال جمیل ایدر جن کی وہ بیوی تھی اب جو گرفتار ہوئی ہیں وہ بھی ایک جنرال ہیں جنرال جہنگیر نسولہ ان کا نام ہے اور ان کی بیوی کا نام ہے جناب شبنم نسولہ یہ کراچی ائرپورٹ سے دبائی فرار ہو رہی تھی اتھو رنگیاں تھو پڑے گئی ہیں یہ جو بیوی صاحب آئے ہیں یہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا کسی صورت نو مئی میں کسی کو ریعت دینے کیا کوئی موڈ حافظ صاحب کا نظر نہیں آرہا بڑے ترلے ترلے پائے ہیں لوگاں ہیں بڑے جا کے ویٹرن بوٹرن سلوپتے بڑے انہیں جا گلنہ بتا کتنی ہیں کہ سر یہ دیکھے ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہوتا انہیں کہ پرلے پاس ہوئی ہو کچھ نہیں ہوتا ہے نو مئی ریڈ لائن ہمارا نائن الیمن ہے کوئی کمبروں بائز نہیں زیرو زیرو ٹالونس اور جناب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جرنیل نہ دیں گیا بڑھیاں پڑھیاں جا رہی ہیں ریٹائر ہیں بیشنگ جرنیل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حاضر سلوپت ہے ریٹائر جرنیل نے بیشنگ جرنیل ہی بڑے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں تو سر کسی صورت معافی نہیں ہو نہیں جنہیں مرضی تو اسی انسانی کو گھیڑ لو جتنے مرضی آپ اتضایسن صاحب جا کے پٹیشنا پٹیشنا کر کے بھیلو کوئی معافی نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر معافی ہونی بھی نہیں چاہیے یہ ملک ہے یہ ایٹوی پاور ہے مزاق نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائے نا کہ اگر اس ملک کی جو تنصیبات ہیں وہ اتنی والنربل ہیں ان کے جو کور کمانڈر ہاؤسیز ہیں اور جی ایچ کیو کی حالت سیکیورٹی کی یہ ہے کہ جناب پائنس ست بڑیاں تے سو دو سو بندہ نکلے تے اندر وڑ کے گل آدھوے تے پھر سر پاکستان دے کوئل ایٹم بم بھی ہوئے وہ دنیا ہی تفسی کس طرح سروائیو کرو گئے لوگ آپ کو اس ٹیکنولوجی کے ساتھ رہنے دیں گے کبھی بھی نہیں رہنے دیں گے یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا ایشو ہے سچی مچی سالمیت کا ایشو بنے ہیں اور کوئی یوتھیا یا جیالا یا متوالا ہے سر کسے صورت چھوڑنے ہی نہیں چاہیے جس جس نے اگلان دے ایچ اکسان دے ایچ روڈ پلے کیتا پائن بلکل تل دینا چاہیدہ ہے میں تو اس بات کے حق میں ہوں پتہ نہیں آپ اس بات کے حق میں ہے یا نہیں ہے مجھے اپنا ملک پہلے عزیز ہے پھئی ایس کر کے میں دے آقے چکا کسے ہو اور نہ ہو سکتا ہے نہ ہو بھے مجھے تو ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ پھر بکتے تنے ملتے کے لئے بھی لاؤں دیں مجھے